راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ بے زابطگی چیئرمن نیب نے نوٹس لے لیا نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم تحقیقات بلا امتیاز، میرٹ اور شفاف انداز میں قانون کے مطابق مکمل کرنے کے ہدایت کہا منصوبے کا تمام پہلوں سے جائزہ لے کر بدنوانی کی ذمہ داروں کا تعایون کیا جائے کرپشن کے تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلفقار بخاری نے استیفہ دے دیا کہتے ہیں رنگ روڈ منصوبے سے کوئی لینا دینا نہیں پاکستان میں ہی رہیں گے ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں وفاقی وزیر غلام سرور خان کا کہنا ہے تحقیقات ایف آئیے کرے یا نیب ویلکم کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ پر ایک مرلا زمین ثاوت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دیں گے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ملک سے باہر جانے پر پابندی حکومت نے نام ای سی ایل میں شامل کر دیا شیخ رشید کا کہنا ہے نام نیب کی سفارش اور کابینہ کی منظوری پر ای سی ایل میں ڈالا شہباز شریف کے خلاف کیس میں چار افراد وادم واف گواہ بن چکے وہ باہر چلے جاتے تو کیس چلنا مشکل ہو جاتا حکومت نے شہباز شریف کا نام بلاک لس سے نکالنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنا توہین عدالت کا بازابتہ حکومتی اعتراف ہے نون لیگ کا رد عمل مریم آرنگ زیب کہتی ہے عمران خان سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے رانہ سناؤلہ نے کہا حکومت کا اپنی ای ٹی ایم بھرنے اور انتقام لینے کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں دوسری جانب شہباز شریف کی عدالتی حکم پر عمل کی درخواست پر لاہار ہائی کورٹ میں کل سمات ہوگی رجسٹرار نے توہین عدالت کی دوسری درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی قانون کے حکمرانی اور احتساب پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہا شہباز شریف کے غلاف عربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا قانون کے حکمرانی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے حکومتی اقدامات سے مریشت بہتری کی جانب گامزن ہے وزیراعظم کی جمعہ کو اسرائیل کے قلاف یوم احتجاج منانے کی تیاری کی ہدایت قومی اسمبلی کا ایوان ارکان فلسطینوں کی حمایت میں یک جان اسرائیلی جاریت کے خلاف قرارداد مضمت متفق کا طور پر منظور کر لگئی حکومت کا اکیس مای بروز جمعہ کو فلسطینیوں سے یک جہتی کا دن منانے کا اعلان شہباز شریف سمیت گئی ارکان نے مستدل اکسا کی تصویر اور فلسطینی پرچم والا مفلر پہن کر اجلاس میں شرکت کی ماضی میں فیشسٹ ہٹلر جہاں کھڑا تھا آج وہاں پر نیتن یاہو کھڑا ہے فلسطین کے معاملے کو پر او آئی سی کا اجلاس بلائے جائے اس حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فل فور اپنا یہ کام شروع کرے اپنی آقبت سوارے شہباز شریف نے نیتن یاہو کو آج کا ہٹلر قرار دے دیا آلوی برادری نے کردار ادا نہ کیا تو علاقہ خطرات میں گھر جائے گا حکمران فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا کر اپنی آقبت سوارے کمزوری دکھائیں گے تو قوم معاف کرے گی نہ اللہ تعالی شرک مستہ میں آپ دیر پا آمن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے قائد حضب اختلاف نے مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے میں انہیں سر آتا ہوں مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آج نہیں آنے دے گی ہمارا قوم سے وعدہ ہے کشمیر اور فلسطین پر آج نہیں آنے دیں گے شاہم احمد پریشی کا قومی اسمبلی میں اظہاری خیال کہا اسرائیل نے ستائیس رمضان کی شب پوری امت مسلمہ کو للکارا پاکستان نے فلسطین پر دو ٹوک موقف اپنایا دیگر بزرائے خارجہ کے ساتھ مل کر نیویوک میں امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمہ نہیں کریں گے راجہ پرویز اشرف اور خالد مقبول صدیقی کی بھی اسرائیلی جارہیت کی مذہمت پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں تین روپے پچیس پیسہ فی لیٹر تک اضافے کی سفارش اوگرہ نے حکومت کو دو تجاوی زرسال کر دی ایک تجویز میں قیمت بڑھانے اور دوسری میں پیٹرولیم لیوی کم کر کے نرخ ورقرار رکھنے کا کہا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ آج کرے گی مولانا فضل الرحمان حکومت مخالف تحریک کے لیے متحرر نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ٹیلیفانیک رابطہ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مئے کے اختتام پر پی ڈی ایم کا سربراہی جلاس بولانے پر اتفاق کیا کرافشی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شراط چھبیس فیصد تک پہنچ گئی ترجمان سندھ حکومت کا دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اندیا مرتضہ بہاک کا کہنا ہے کہ کیسز کم نہ ہوئے تو سبت فیصلے کرنا پڑیں گے دوسری جانب ملک میں کرونا کے مزید تین ہزار دو سو بتس نئے کیسز رپورٹ لاہور کے ویکسینیشن سنٹر پر پیسے لے کر ویکسین لگانے کا انکشاف ملوث اٹھارہ ملازم معتل لاکڈاؤن ختم لاہور کراچے کوئٹا سمیت ملک بھر میں مارکیٹس اور دکانیں کھل گئیں بینو سبائی انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پابلک ٹرانسپورٹ بھی بہار سیاحتی مقامات تاہک میں سانی بند ہی رہیں گے تعلیمی ادارے کھولنے سے مطالق فیصلہ انیس مائی کو اجلاس میں ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بعد بلوچستان حکومت کا بھی تعلیمی ادارے تئیس مائی تک بند رکھنے کا اعلان کراچی میں شدید گرمی پارہ 43.5 ڈگری تک چڑ گیا شہر میں گرم اور گرد آلود ہواوں کا راج شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ادھر سمندری توفان ٹاوٹے کراچی سے تقریباً 800 کلومیٹر دور موجود توفان ناجرات پاکستانی ساحلوں کے دور سے گزر جائے گا فلسطین پر اسرائیلی جارہیت امریکہ کے ادم تعاون پر سلامتی کانسل کا اجلاس بے نتیجہ رہا سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسرائیل پر فوری انبی پر لطور دیا چین کا امریکہ سے غیر جانب دارانہ موقف اپنانے اور ذمہ داریاں نبھانے کا مطالبہ اسرائیلی جارہیت پر اوائی سی اور عالمی سطح پر پاکستان فلسطین کی بھرپور ہمایت کر رہا ہے اظہار تشکر کے لئے الفاظ بھی نہیں ہے پاکستان میں فلسطین کے سفیر کی گفتگو فلسطینی سفیر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات شاہ محمود کا امریکی ہم منصب کو فون کورنر پنجاب کے بھی غیر ملکی ارکان پارلیمنٹ اور سفیروں سے رابطے کراچی میں دکانوں کی تعمیر کے لئے مضبوط سٹرکشر پر سپرین کورٹ کا اظہار حیرت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اتنے مضبوط پلر بنا رہے ہیں اس پر تو چار منزلیں اور بن جائیں گی کراچی میں کئی منزلہ عمارتیں بنا دی گئیں کی ایم سی نے کچھ نہیں کیا عدالت نے زلفکار آباد آئل ٹینکر ٹرمینل بیس جون تک فاعل کرنے کا حکم بھی دے دیا بیس جون کے بعد آئل ٹینکرز کے اندرونے شہر داخلے پر پابندی آئیت پی ٹی آئی کے وفت کی ڈی جی رینجرز اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ملاقات خورمشیر زمان کہتے ہیں کراچی میں امن و امان کی صورتحال اب تر سٹریٹ کرائم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیاں جاری ہیں رینجرز نے کراچی کی روشنیاں بحال کی سندھ حکومت رینجرز کو مزید اختیارات دے سٹریٹ کرائم میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں پولس میں سیاسی بنیاد کی بجائے میرٹ پر بھرتیاں کی جائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا علاقائی سلامتی کی صورتحال بشمول افغان امن عمل میں پیشرفت پر بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے کہا پاکستان یورپی یونین سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یورپین یونین کے سفیر نے خطے میں امن اور استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراحا پاکستان نے افغان مشیر کے پشتینوں سے متعلق بے بنیاد الزامات مسترد کرتی ہے افغان سفیر کی دفتر خارجہ طلبی افغان مشیر قومی سلامتی کے بیان پر تحفظات سے آگاہ کیا درجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کہا کہ بے بنیاد الزامات سے اعتماد میں کمی واقع ہوتی ہے افغان قیادت کے بیانات سے برادر ملکوں میں ماحول خراب ہو سکتا ہے موسیقی